ہمیں تاریخ آمی کی طرف سے ہماری پارٹی پریزنٹ ارتاب صاحب کو نیوتا ملا دعوت نامہ ملا ساتھ تاریخ کے لیے اور ارتاب صاحب نے ان کو حامی بڑھ لی اور دعوت نامہ ایکسپٹ کیا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جب آپ نے پچھلی بار دیکھا کہ جو مرکزی حکومت نے ایک حکوم نامہ نکالا جس کی روح سے یہاں کے چیف منسٹر یہاں کے حکومت کے اکتیارات شین کر ال جی کو دیئے ہیں اس سے جمع کشمیر کی جو یہ اسمبلی ہوگی یہ منسپلٹی سے بھی کمزور ہوگی یہ جمع کشمیر کے تمام لوگوں کے لیے ایک سوچ کو دعوت دیتی ہے کہ جب سارے ملک میں لوگوں کو ایمپاور کیا جاتا ہے لوگوں کے نمائندوں کے ہاتھ حکومت دی جاتی ہے جمع کشمیر کے ساتھ یہ امتیاز کیوں جمع کشمیر کی گورنمنٹ کیوں کمزور ہو یہاں کی اسمبلی کیوں کمزور ہو اس سلسلے میں ہماری جماعت نے پچھلی بار یہ اعلان کر دیا رکیسٹ کی تمام سیاسی جماعتوں سے کہ ہمیں یہ کچھے ملنا چاہیے اور اس روش کو روکنے کے لیے اور جمع کشمیر کی حکومت جمع کشمیر کی اسمبلی کو با اکتیار بنانے کے لیے یک جڑ ہونے کی ضرورت ہے جہاں سیاسی جماعتوں کے اپنے اپنے پروگراموز ہیں اپنا اپنا منصوبہ ہے لیکن وہاں سیاسی جماعتوں پہ یہ ذمہ داری آتی ہے جہاں جمع کشمیر کے مشترکہ کاز کو چلنج ہوں وہاں ہمیں اپنی پورٹیکل ڈیفرنس سے اوپر اٹھ کر جمع کشمیر کے لوگوں کی انٹرسٹس کا تحفظ کرنا ضروری ہے یہاں میں یہ بات بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں جہاں اس میں لوکل پارٹیز ہیں وہاں سینٹرل پارٹیز بھی ہیں نیشنل پارٹیز بھی لیکن بی جے پی الڈ رہی ہے میرا بی جے پی والوں کو ہے جو یہاں کے بی جے پی والے ہیں یہاں کے لوکل ہیں ان کو چاہیے اپنی مرکزی سرکار سے پوچھیں وہ کیا جواب دیں جمع کشمیر کے لوگوں کو کیا انہوں نے تہیہ کیا ہے اس جماعت میں کہ ہمیں جمع کشمیر کے لوگ بے اکتیار بنانے ہیں اس سلسلے میں ہمیں تائرگامی کی طرف سے ہماری پارٹی پرزیرنٹ الطاف صاحب کو نیوتا ملا دعوت نامہ ملا ساتھ تاریخ کے لیے اور ارتاب صاحب نے ان کو حامی بڑھ لی اور دعوت نامہ ایکسپٹ کیا ہم اس ہر قدم کے ساتھ دوسرے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں جو جمع کشمیر کو معتبر بنانے مقتدر بنانے ان کو مضبوط بنانے کے لیے ہو امیر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت یہاں کی پولٹیکل پارٹیز کو کتنی ضرورت ہے ضرورت ہے کہ وہ یونائٹ ہوئے کیونکہ آج کل کے حالات دیکھ کر دیکھیں یہ آج کی نہیں یہ پولٹیکل پارٹیز کی یونائٹ ہونے کی بات نہیں یہ جمع کشمیر کے تشکس اقتدار اور پاورز کا سوال ہے کل کو کوئی بھی جماعت اقتدار میں آسکتی ہے لیکن جس جب اس کے پاس اقدار نو پاور نو وہ کیا کرے مثلا یہی بی جے پی والے جو یہ کروا رہے ہیں اگر انہی کے پاس حکومت ہوگی تو وہ کیا کریں گے یہ اس میں بلا لحاظ پارٹی بلا لحاظ ایریا اکٹھی ہونے کی ضرورت ہے اور جمع کشمیر کے لوگوں کو با اقتیار بنانے کی ضرورت ہے